ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا ہے انسان کی تخلیق کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْرِ بِلَا شُبَىٰ يَقِينًا ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں بیدا کیا ہم سب زندگی میں آسانی ڈھونٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشقت میں پیدا کیا ہے ہم سب دنیا کو جنت بنانے کی کوشش میں ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دار الامتحان بنایا ہے یہ جگہ تو امتحان کی جگہ ہے جس میں مجھ سے اور آپ سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان مختلف طرح کی آزمائشوں میں ہم کرتے کیا ہیں اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَعْمَلَا وہ جس نے موضر زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے حمل کرنے والا ہے لہٰذا ہم سب کی آزمائشیں آپ کو دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ آج تک مجھ پر کوئی مشکل نہیں آئی یا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی یا میری صحت میں کبھی کوئی کبھی بیشی نہیں ہوئی یا مجھے کسی کی طرف سے کوئی رنج و غم نہیں ملا یا مجھے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہر شخص آزمایا جا رہا ہے اور ہر شخص کی آزمائش مختلف ہے کسی کو کسی چیز سے آزمایا جا رہا ہے کسی کو کسی چیز سے لیکن آزمائش سب کی ہو رہی ہے میری بھی اور آپ کی آزمائش یا امتحان اس کے آنے پر ہمارا طرز عمل کیا ہے ہمارا ریاکشن کیا ہے ہم کرتے کیا ہیں یہ ہے اصل دیکھنے کی چیز جو تکلیف آنے پر اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کرتے اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیتا ہے ان کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کو اپنے مقربین میں شاہل کر لیتا ہے لیکن جو لوگ تکلیف آنے پر ناراض ہوتے ہیں وابیلا کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اس دنیا میں سختیاں مشکتیں اور تکلیفیں ہوں گی کچھ تکلیفیں ایسی ہیں جو اس دنیا کے لیے ہیں کچھ تکلیفیں ایسی ہیں جو برزخ کے لیے ہیں قبر کے لیے ہیں کچھ تکلیفیں ایسی ہیں جو خیامت کے دن کے لیے ہیں لیکن تکلیفیں تو ہیں